مونگوال گربی مونسپل کمیٹی کے سی او اس پر عمل درامت کروانے میں مکمل ناکام اور بے باس دکھائی دے رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ علاقہ مکین اور تاجر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جیسا کہ گورنمنٹ نے یہ لاگ ڈاؤن جو ہے وہ دو دن کے لیے کروایا ہوا ہے میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ایس او پی پہ عمل درامت کروائیں کیونکہ یہاں غریب دیاری دار بندے ہیں ایس او پی پہ عمل کروا گئے ان کی دکانے کھلنی چاہی اور گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ غریب آدمی ہیں ایک دن یہ اپنی دکان کرتے ہیں اور تقریباً سات دن یہ کھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے دکانداروں کے لیے تاجر تاجروں کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جہاں بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو تاجر ہی پستے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں میرے جال بھی کھلے ہوئے ہیں وہاں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو یہ دکانوں پر اتنا ب� ایشو کیوں بن گیا ہے یہ سکولوں پہ اور تاجروں پہ ہی سب سے بڑا جو ہے یہ ظلم گورنمنٹ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان تاجروں کے ساتھ تاون کریں اور ایسو بھی جو عمل کروانا چاہیے وہ کروائیں ایسو بھی عمل کروائیں اور ان کی دکانیں جو ہاں کھلیں انشاءاللہ ہم تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ان کی دکانیں جو ہیں وہ کھلیں گی انشاءاللہ کہ تاجر برادری بہت زیادہ جڑے یہ سروائیو کر رہی ہے کام کاروبار بلکل ٹھاپ ہو چکے نے لہذا قومت کے گزارش ہے کہ افتائی طوار نے جڑی باند کرانے دیں مارکیٹ وہ باند نہ کروائی جائے لہذا وہ ایسو پیس تے عمل دامت کروا کے دکاندارہ نو تاجرہ نو جڑی جینا وہ اجازت دیتی جائے کہ اپنا کاروبار کرنے کیوں کہ کارانج فاکش شروع ہو گئے انہوں نے ساڑھے بہت زیادہ اخراجات نے دکانہ دے کرائے بہت زیاد بہت زیادہ نے کن تین چار چار ملازمہ انہوں نے دیتا ہاں اب یہ سی پہ نہیں کر سکتے بے کاروبار خراب ہوئے ہیں جنہاں جیر میرا مزے کاروبار نہ کھل لے افتائی طوارے بھی بولنا چاہی گئے اچھی بات ہے یہ غریب آدمی اپنی روکی کمار پیر ہوئی خواہ سکتے جیسا کہ آپ نے سنا کہ تاجر برادری کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث پہلے ہی عوام پسکا رہ گئی ہے اور رہی کا سر ہفتہ اتوار چھٹی نکا رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ کرونا ایس او پی کی سخت پبندی کرتے ہوئے ہفتہ اتوار کو دکانے کھولی جائے تاکہ تاجر برادری اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما سکے ہر لمحہ ہر خبر شان سے